دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے کامیاب لوگوں کی عادت دوستو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں اور انہوں نے جو یہ ترقی کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے دوستو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اوپر کونفیڈنس ہوتا ہے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے یعنی وہ اتنے پرعظم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آئی کینڈ ڈو میں کر سکتا ہوں یعنی اپنے اوپر ان کو بھروسہ ہوتا ہے کونفیڈنس ہوتا ہے یہ سب سے پہلی جو ہے نا بات ہے جو کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی ان کو اپنے اندر کونفیڈنس لانا ہوگا ترقی کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوتا ان کا رویہ معذرت خوانا نہیں ہوتا یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکے گا اس میں پریشانی آئیں گی مسائل آئیں گے قانونی پیچھتگیاں آئیں گی مالی وسائل آڑے آئیں گے وہ اس طرح کا کوئی ایکسکیوز نہیں کرتے ہیں نمبر تین وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے اپنے کو کمزور نہیں سمجھتے کسی سے بھی دیکھیں دوستو انسان جو ہے ہمارے اندر کچھ انسان ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں ایسا سے کم تری کے شکر کچھ ہوتے ہیں ایسا سے بر تری کے شکر دونوں کمپلیکس میں رہتے ہیں اب وہ آپ کو جو ہے نا ان سے نکلنا ہے آپ اپنے اندر جو ہے نا کونفیڈنس لائیں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی سے کم ہوں یعنی کہ برابری کے بنیاد پر دیکھیں اللہ پاک نے ہر انسان کو صلاحیتوں سے نوازہ ہے مگر ہماری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں پوشیدہ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنی صلاحیتوں کا اور انسان سارے برابر ہیں کسی انسان کو کسی پر سب کا تحاصل نہیں ہے انسان سارے برابر ہیں مگر کیا ہے کہ کچھ انسان اپنی صلاحیتوں کو بھروکار لاکر ترقی کرتے ہیں اور کچھ جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ میرومی کا شکار رہتے ہیں اور جو ہے نا احساس کم تری کے وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا اس سے نکلنا ہوگا ہمیں جو ہے نا اپنے اندر خود اعتماد ہی پیدا کرنی ہوگی اس کے علاوہ دوستو ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیف رکھنا ہوگا نیگیٹف سوچ کو ہم نے نکالنا ہوگا اور ہمیں ایسے ماحول کو اپنا نہ ہوگا نا جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں ان کی مجلسوں کو اٹرین کرنا ہوگا جو علم سے علم جن کے پاس ہے تو ان کے ہم نے ایسا ہے نا ہماری مجلس دوستی ایسی جگہ پر ہو جو سارے مایوس لوگوں مایوس لوگوں سے نکلیں اپنی انوائرمنٹ کو چینج کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ اپنا مقصد جب گول بناتے ہیں نا تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے وہ پھر جو ہے نا فوراں اس پر ایکشن کرتے ہیں یعنی کہ اس کو عمل میں لاتے ہیں اور اس پر مکمل کنسنٹریشن دیتے ہیں فوکس دیکھیں ایک میں نے جو ہے نا سنا تھا کسی سے کہ ایک شخص تھا نا وہ اس اپنے گور و فکر میں فوکس میں تھا اپنے اس میں جو ہو پلان بنانا چاہ رہا تھا نا اس میں اتنا کھویا ہوا تھا وہ شخص نا کہ کہتے ہیں کہ برابر سے جو ہے نا بھارات چلی گئی نا اور اس سے ڈھول باجوں کی آواز تک سنائی نہ دی کسی نے کہا یہاں سے بھارات گزریے کہتے ہیں مجھے تو معلوم یعنی کہ کتنی کنسنٹریشن جو ہے فوکس اتنا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے آس پاس میں ماحول میں کیا ہوا ہے تو یعنی اس طرح کی جو ہے نا کنسنٹریشن چاہیے ہوگی اس طرح کا فوکس آپ کو کرنا ہوگا اپنی کام کے اوپر اور پھر جو ہے نا دیکھیں دوستو ٹائم جو ہے نا ٹائم بہت قیمتی ہے وقت ہمارا بہت قیمتی ہے اور ہمارا وقت جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے نا ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں فضولیات کے اندر اور ہم مطلب یا دیکھیں موبائل ہیں موبائل میں بھی جو ہے نا ہم اس کو مطلب فضولیات میں ہم اس کا اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یہ قاسم علی شاہ صاحب کی نا قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ موبائل ہے نا اجدید ٹیکنالوجی ہے نا آپ اس سے کام لے کر نا بزنس کر سکتے ہیں آپ اس سے کام لے کر جو ہے نا کافی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دنیا کی معلومات اس کے اندر ہیں مگر انہوں نے یہ اچھی بات کہی قاسم علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ اب ہونا یہ چاہیے نا کہ آپ موبائل کو استعمال کرو یہ نہ ہو کہ موبائل آپ کو استعمال کرے تو آپ کو استعمال کیا تو پھر تو آپ کا ٹائم ضائع کیا اس نے اور آپ جو ہے نا آگے ترقی نہیں کر سکیں گے اس طرح سے اگر آپ نے فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کر دیا پھر آپ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوں گے دوسری جو ہے نا کامیاب لوگوں کی جو ہے نا عادت ہوتی ہے نا وہ رسک لیتے ہیں رسک لیتے ہیں یعنی کہ وہ نئے نئے کام جو ہے نا شروع کرتے ہیں اسے کام جو لوگ کہیں گے یہ کام کس طرح سے آپ کر رہے ہوں کہتے ہیں بھئی یہی میں کروں گا یعنی رسک میں جو ہے نا رسک لیتنے میں وہ پھر گھبراتے نہیں ہیں وہ رسک لیتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز نئے نئے ٹیکنالوجی نئے نئے آئیڈیاز کو اپناتے ہو اور اس کے علاوہ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں فٹنس بہت ضروری ہے اگر ایک صحت مند جسم ہوگا اور صحت مند دماغ چاہیے ہوتا ہے صحت مند جسم کے لئے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے واق کرنی ہے اپنے ایسے چیزیں نہیں کھانی ہے جس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے اور آپ نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے صحت مت انسانی کچھ کر سکے گا بیمار آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح آپ کا مائنڈ وہ بھی فریش ہونا چاہیے فریش مائنڈ کس طرح سے ہوگا کہ آپ نیگیٹیف تھارس کو ان سے نکالیں گے پوزیٹیف تھارس کو لائیں گے امید لائیں گے اللہ پاک سے امید لائیں گے اور کامیابی کے لئے آپ پرعظم ہوں گے تو پھر جب آپ کے دھماک سے نیگیٹیف تھارس نکلیں گے وہ خوف نکلے گا خوف کو بھی نکالیں اور لالچ کو بھی نکالیں دیکھیں لالچی انسان بھی ترقی نہیں کر سکتا وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے ہم نے اپنا مفاد نہیں ہم نے سب کا مفاد دیکھنا ہے تو پھر ہم ترقی کریں گے پورے معاشرے کا ہم نے مفاد دیکھنا ہے پھر ہم ترقی کریں گے خوف سے نکلیں گے لالچ سے نکلیں گے ہمارا دماغ فریش ہوگا پھر ہم اس میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے دیکھیں دوستو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مواقع ہر وقت موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپرچنیٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں اپرچنیٹی مجھے کب ملے موقع مجھے کب ملے گا تو میں کروں گا بھئی موقع آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا اپرچنیٹی آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی اپرچنیٹی جو ہے نا ہر وقت موجود ہے آپ تو ایسے بنے نا کہ اپرچنیٹی کو خود پیدا کریں پھر پتہ چلے نا کہ واقعی آپ کا دماغ آپ کا ذہن جو ہے نا کام کر رہا ہے اپرچنیٹی کو خود پیدا کریں اپرچنیٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے مگر کیا ہمارے ذہنوں میں خوف ہوتا ہے لالچ ہوتا ہے نیگیٹیو تھارٹ سے ہمارے ذہن برے ہوتے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا جب ہم ان چیزوں کو نکالیں گے تو مواقع ہمیں خود نظر آئیں گے آئیڈیاز ہمارے میں خود آ جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے تو یہ جو چند باتیں تھیں کامیاب لوگوں کے عادت کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوں گی اور جو ہے نان اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے تینکیو تینکیو